نمشکر این وی نیوز میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ لوکیش چگوانی انڈین نیوی نے یدھو کی تیاریاں دکھانے کے لیے شکروار کو ایک ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ وارٹ شپ سے داگی گئی انٹی شپ مسائل نے ایک جہاج پر سٹیک نشانہ لگا کر اسے تبہا کر دیا یہ ابھیاس عرب ساغر میں کسی ستھان پر کیا گیا نو سینہ کے انٹی شپ مسائل جنگی جہاج آئین ایس پربل سے داگی گئی آئین ایس پربل نو سینہ کے یدھو ابھیاس کا حصہ ہے اس ابھیاس میں ائرکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرم آدیتی کے ساتھ کئی جنگی جہاج ہالیکاکٹر اور ویمان حصہ لے رہے ہیں نو سینہ کے پروکتہ نے ٹوٹ کر دیوے بتایا کہ آئین ایس پربل سے لانچ کی گئی مسائل نے اپنی میکزیمم رینج کے ساتھ ایک پرانے جہاج کو ہٹ کیا کورونا وائرس مہماری کو دنیا بھر میں لگ بھگ ایک سال پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا کارگر علاج نہیں مل پایا دنیا بھر میں کورونا ویکسین پر کام چل رہا ہے لیکن کارگر ویکسین لوگوں تک کب تک پہنچ پائے گی یہ کہنا مشکل ہے تو وہیں بھارت نے روسی سپوتنک وی ویکسین کا پرکشن کرنے کی انومتی دی دی اور اب کورونا کے خلاف روسی سپوتنک وی ویکسین کا پرکشن بھارت میں سو سوہم سیوکوں پر کیا جائے گا بھارت یہ عوشدی مہانی انترک سے یہ جانکاری دی گئی وشو میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا جہاں چار کروڑ انیس لاکے پار ہو چکی ہے وہیں اب تک گیارہ لاک سے زیادہ کی جان جا چکی ہے اور اسی بیچ یوروپیہ دیشوں میں دوسری لہر جوروں پر ہے جبکہ امریکہ میں مردکوں کی سنکھیا دو لاکھ اٹھائیس ہزار کے پار ہو گئی یوروپ میں فرانس سپین اور جرمنی میں پریشانی بڑھی پشچے میں یوروپ میں سپین ایسا پہلا دیش ہے جہاں سنکرمیتوں کی سنکھیا اب دس لاکھ سے زیادہ ہو گئی سرکار نے بھی ساف کر دیا کہ دوسری لہر کے زیادہ غاتک پرینام ثابت ہونے کی آشنکہ ہے اسی لیے پردیبندوں میں سکتی برتی جائے گی وہیں نیپال کے دارچلا جلا کارگار میں پیتس لوگوں کے کورونا پازٹیو ہونے کی سوچنا سے نیپال اور سیمانت میں ہڑکمپ مچ گیا دارچلا جلا کارگار کے پرمخ ادھیکاری مان بہدر خڑایت نے بتایا کہ کورونا کے لکشن دکھائی دینے پر سبھی کے سیمپل لیے گئے جن میں سے پیتس لوگوں پر سنکرمن کی پشٹی ہوئی کھڑایت نے بتایا کہ کارگار میں ابھیوقتوں کو الگ رکھنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے جس سے جیل پرشاشن کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کارگار میں پیت پچیس پرش اور پندرہ محلاؤں سمیت گل چالیس لوگوں کو رکھنے کا ستھان ہے لیکن ورطمان میں جلا کارگار میں ساٹھ لوگوں کو رکھا گیا ہے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پور سے ہی تیاری کی گئی ہے اور وہاں پر جو ہے جول جیبی میں بھی اور دھارچولا میں بھی ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے بیٹھائی گئی ہے وہ تھرمار سکریننگ بھی کر رہی ہے اور کوبیڈ نائنٹین کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی کے اندر اگر رکھن وغیرہ دکھائی دے رہے ہیں تو اسے ہم جو ہے پرتبندیت بھی کر رہے ہیں واپس بھی لوٹا دے رہے ہیں اس پرکار جو ہے ہم پوری احتیاط برت رہے ہیں وہیں یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھت نات نے شکروار صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے فیس ٹو کو اتوالی میں ستھاپت مہیلہ ایوان بال ساہتہ ککش کا ادھاٹن کیا سی ایم نے لکھناؤ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے مہیلہ ککش کا ادھاٹن کیا مہیلہ سرکشہ کو لے کر مکہ منتری نے کہا کہ یہ ہے ہماری پراتمختہ ہے انہ مہیلہ ڈسک پر مہیلہوں کی سرکشہ کو لے کر چوبیس گھنٹے کام کیا جائے گا اس مانکے پر انہوں نے کہا کہ مہیلہوں کو سبھی ہیلپ لائن نمبر کی جانکاری ہونی چاہیے ضرورت مند مہیلائیں یہاں شکایت کریں تاکہ انہیں سماندھان ملنے میں دیری نہ ہو مہیلہ کے ساتھ لیکے جو ہم نے آئی ٹی آئی کا پرانگٹ تھا ہم نے اس کو استعمال کیا وہاں کے گرامی چھتر سے جو مہیلہیں تھیں جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں یا ہماری بزرگ مہیلہیں تھیں ان کو ہم اپنی آئی ٹی آئی میں لے کے آتے تھے جو پریشان مہیلہیں ہیں اگر ہم ان کو آئی ٹی آئی تک لاسکے اور پردیش سے کچھ سہتہ مل سکے ہم ان مہیلہوں کو آئی ٹی آئی میں لا کے کچھ پروگرام کریں ہمارے پروت و شرنکھلا میں کئی سلسلے وار بھوکمپوں کے ساتھ بڑا بھوکمپ کبھی بھی آ سکتا ہے اس کی تیورتہ ریاکٹر پیمانے پر آٹھ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے رگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے کے آس پاس غنی آبادی والے دیشوں میں اس سے بھاری تباہی مچ سکتی ہے راج دھانی دلی بھی اس کی جد میں ہوگی حالانکہ یہ بھوکمپ کب آئیں گے اس کا انوان فلحال نہیں لگایا گیا بڑیانکوں کا ماننا ہے کہ اگلے سو سال میں اس کے آنے کی آشنکہ ہے بڑیانکوں کے مطابق پوروی بھارت کے اور ناچل پردیشے سے لے کر پشچم میں پاکستان تک پہلی ہمارے پروت مالا ایک بار پھر سے کئی سلسلے وار بھوکمپوں کا گڑ بن سکتی ہے اس کے پہلے بھی یہ کشتر بھوکمپ کا گڑ رہ چکا ہے موسم کا مجاج لگاتار بدل رہا ہے دیش کے کچھ علاقوں میں اب بھی مانسون سکری ہے اور اسی بیچ بھارتی موسم ویگیان ویبھاگ نے شکروار کو دیش کے کچھ راجوں میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی موسم ویبھاگ کے مطابق شکروار کو پشچم بنگال اور اوریسا میں زوردار بارش کی سمبھابنہ بنی ہوئی ہے دراصل بنگال کی خاڑی میں دباؤ کا کشتر بننے کے بجے سے شکروار اور شنیبار کو کچھ علاقوں میں اچھی بارش کا سنکیت ہے تو موسم کا مجاج جو ہے ولگاتار بدل رہا ہے دیش کے کچھ علاقوں میں اب بھی مانسون جو ہے بہہ سکری ہے اور اسی بیچ بھارتی موسم ویگیان ویبھاگ نے شکروار کو دیش کے کچھ راجوں میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی ہے ادھر بھارتی اور جڈتہ پارٹی نے بیہار میں کورونا ویکسین مفت میں دینے کا وعدہ کیا کیا پورا ویپکش بی جے پی کو گھرنے میں جھٹ گیا تمام طرح کی باتیں بی جے پی کے اس وعدے کو لے کر کی جا رہی ہے اب سپانیتہ ادھائیویڈ سنگھ نے اس پر اپنی پرتک ریا دی اس سے زیادہ نرلجتہ اور اس سے زیادہ لوگتنطر کے لیے خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو پینڈیمک میں مہاماری میں بھی جیون رچھا کرنے والی ٹیکہ کرنے کا کام بھی بوٹ کے حساب سے ہوگا جہاں چناہ ہوگا وہاں ہوگا باقی کی کوئی چندہ نہیں اسی سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بوٹ کے لٹے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم بہت دن سے بتاتے ہیں آپ کو کہ مکہ منتری ایک آتم بگد ویقتی ہے بس شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں جتنا وہ خوش ہیں اپنے سب خوش ہیں آپ بتائیے روجگار کا کیا ہوا دسیوں لاکھ روجگار ختم ہو گئے یہ پہلے نوٹ بندی میں پھر جی ایس ٹی سے پھر اس پینڈیمک سے کسان لاتھی کھا رہا ہے سڑکوں پہ اس کا پیسہ نہیں مل رہا اس کو ریٹ نہیں مل رہا اس کے خلاب اس کے بل لائے جا رہے ہیں مزدور کیسے سلط پہ مرا ہے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی کتنا پیدل چلے اور بھرشتہ چار تو چرم پر ہے بھرتیوں سے لے کے سب چیز میں اتنا بھرشتہ چار ہے کہ کوئی بھی پرکریہ پوری نہیں ہو پا رہی لیکن مکہ منتری جی ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہتے بس سیشے میں اپنا چمکتا چہرہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں جنتا ادھنی وہیں بی جے پی نیتا مادہو بھنڈاری نے تیجسپی یادو پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ تیجسپی کا زیم یوگی پر بولنے کا کوئی ادھکار نہیں جب ان کا پریبار ستہ چلا رہا تھا تب لوگوں کے روجگار کے لیے انہوں نے کیا کیا پہلے اس کا جواب دے آپ کے ماتا جی یہ سب لوگ جب بیہار کی ستہ چلا رہے تھے تو آپ نے بیہار کی گریبی دور کرنے کے لیے بیہار کی بیروزگاری دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے اور اس کا پرینام کیا ہوا اس کا تو جواب پہلے دے اس کے بغیر یوگی آدیتینات ہوتر پردیش میں جو کر رہے اس کے بارے میں بولنے کا کوئی ادھکار لوگ جنشکتی پارٹی کے راشتری ادھکشو چلاگ پاسبان نے کہا کہ پتا رامبلاس پاسبان کے پرتی پردھان منتری نرندر موڈی کا سنے اور سممان دیکھ کر اچھا لگا پردھان منتری کا یہ کہنا کہ آخری سانس تک وہ رامبلاس پاسبان کے ساتھ تھے مجھے بھاوک کر گیا دراصل پیم موڈی نے شکروبار کو بیہار ویدھان سبا چلاف دوہزار پیس کے لیے اپنے پرچار ابھیان کی شروعات کی اور اس دوران ساسارام میں مکہ منتری نیتیش کمار کے ساتھ پیم نے ایک جن سبحہ پوسم بھودیت کیا اپنے بھاشن کی شروعات کرتے ہوئے پیم موڈی نے رامبلاس پاسبان اور رگوان سے پرساد سنگھ کو یاد کر پردھانج لینی بیہار ویدھان سبا چلاف میں سبھی راجنیتک دلوں نے چناوی مینیفیسٹو جاری کر دیا بیہار چلاف میں مکہ ویپکشی پارٹیاں آر جی ڈی اور کانگریس بی جی پی پر نشانہ سادھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کانگریس کے ورشت نیتا راشد علوی نے کہا کہ اگر بیہار میں سی ایم یوگی کے مطابق سرکار بنی تو بیہار کا بھی حال یو پی کے جیسا ہو جائے گا بیہار کی جنتہ پارٹی کی سرکار کیا کر رہی ہے جانچ ہی تو کر رہی ہے ہر ویپکشی نہیں تاکہ آج بیہار کے اندر کانگریس پارٹی کے آفیس میں انکم ٹیکس کا چھاپا ڈال دیا اس طریقے سے راجنیتی کریں گے اس طریقے سے الیکشن ہوگا تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی گربڑ ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوگا تو ہونا یوگی عادت تینات نے کوئی قانونی ویوستہ نہیں ہے کوئی وکاس نہیں ہے لوگ پریشان ہیں یہی حال بیہار کا ہوگا اگر یوگی عادت تینات کے کہنے گروہ بیہار کو بیہار ویدھان سبح چناو کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر کا اعلان کیا اس پر ویپکش حملہ بر ہو گیا ویپکش کو جواب دیتے ہوئے کندرے منتری روی شنکر پرسات نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں کہ کرونا کے فری ویکسین کا جو بیہار کے لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہماری پارٹی کا کمیٹمنٹ کیا ہے لوگوں کے سواستہ کے لیے اور آج کرونا کے اس مہاکال میں ہیلس کئر سواستہ کی سیوہ ایک مہتپن پراتپکتہ بننی چاہیے it should become an important priority اسی لیے میں عبرندن کروں گا اپنی بیہار کی بی جے پی کو مینیفیسٹو کمیٹی وہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی سے بے آبرو ہو کر نکلے ورشت نیتہ ایکنات کھڑ سے نسی پی میں شامل ہونے کے لیے گروہ وار کو اپنے گرہ نگر موقتائی نگر سے مومبائی پہنچے اور دوپہر دو بجے نسی پی کے پردیش کارلے میں پارٹی پرمک شرط پبار کی اپس تھتی میں ادھکرت روپ سے پارٹی کا دامن تھام دیا اور اس پر نسی پی ویدھائک انل پارٹل نے پرتکریہ دی ہے ایک پہلی بات تو نسی پی کے اور سے جلگاو جلے میں ویدھائک کر کے میں اکیلا ہوں چالیس سال سے جو آدمی نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بڑھانے کے لیے پرامانکتہ سے وہاں پر پریاست کیا کافی حد تک وہ یششوی بھی رہے جلگاو جلے میں اتر مہاراشتر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی میں ان کے ساتھ ہی بیس سال کام کرتا تھا لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی کا آج تک کا جو روئیہ میں نے خود نے جو انبوہ کیا ہے اس حساب سے خرسے صاحب سے ہماری باتچیت ہمیشہ ہوتی تھی اس حساب سے آج کی ڈیٹ میں خرسے صاحب نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو جو بڑھانے کی کوشش کی بڑھا کے آج جو پت پہ قط پہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا لوگ بیٹھے ہیں اس کے اندر نہ تھا وہ کا ہاتھ جو تھا وہ ہنڈریٹ پرسنٹ وہاں پر پوری شک وہیں کانگرس نیتا پرمو تیواری نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے بیان کے جتنی آلوچنا کی جائے کم ہے انہوں نے کہا کہ کورنا ویکسین صرف بیہار میں پہلے دی جائے گی اس سے زیادہ گھٹیا راجنیتی کیا ہو سکتی ہے ایسے بیان بی جے پی کی سوچ کو درشاتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا راجنیتک سوچ بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں ہو سکتی ابھی کورنا کٹ ہو یا ویکسین ہو بنی نہیں ہے لیکن بیہار میں چونکہ چناؤں ہو رہے ہیں تو وہاں فری ملے گی غسنہ ہو رہی تو ہمارے اترپدیس کا کیا ہوگا مہاراست کا کیا ہوگا ردستان کا کیا ہوگا یعنی کرونا میں بھی گھٹیا راجنیت پھاچپا کھیل گئی وہیں پنجاب کے امرسر میں کسانوں نے کئی ٹرکوں کو روکے رکھا دراصل کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹرپ میں یوپی سے اناج بھر کر پنجاب لائے جا رہا ہے یہ اناج پنجاب میں ہی بیچا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ اناج کسانوں کا نہیں ہے ویاپاریوں کا ہے فیلحال ایک ٹرک پر پرچا ہو چکا ہے اور سبھی ٹرکوں پر بھی پرچا ہونے کی مانگ ہے امرسر جنڈیالا سے نیشنل ہائیوے ہے نیجرپورا گاؤں پہ ہے امرسر سے پہلے یا دس کلومیٹر پہلے ٹرک کسانوں کی لوٹ ہو رہی ہے کسانوں کی جوپی سے ٹرک لے کر آ رہے ہیں تو جہاں دان کی پرولم جہاں پر تھوڑی جان تو دان تو بہت زیادہ جہاں پر اویلیبلٹی ہے تو جوپی پر لیا کر جہاں پر ویچنا سرا سے کسانوں کے دوخہ ہے پنجاب کے کسانوں کو جب پر سائسنگ جنٹ جہاں پر مل وغیرہ جہاں پر ہے پنجاب میں ہے تو ادھر سے لے آکر جہاں پر آپ بیچو گے تو خرید کر لاؤ گے ایئرمی نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنسطہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچن تنتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا کھون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے ٹگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئرویدک ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے 01145454545454545 فر فون کر کے دوا مگوا سکتے ہیں لکھناو سے لے کر چنڈی گھر تک ممبائی سے لے کر رائے پور تک کیا ہے راجنیتی کی حلچل کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی لائی ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز صبح 8 بجے صرف اے این بی نیوز پر بریک کے بعد اے این بی نیوز میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے پنجاب سرکار دوارہ اپنے نئے کروشی قانون لانے کے بعد سے انی راجنیتک پارتیاں اس پر اپنا اپنا بیان دے رہی ہے اب ہریانہ کے سیم منوہر لال کھٹر نے بھی اس پر اپنی پرتکریہ دی ایکٹرس کنگنہ رناد کے خلاف ایک اور شقایت انہری کوٹ میں دربت اندھیری کوٹ میں وکیل قاسف خان نے کنگنا کے ویوادت ٹوٹ کے خلاف شکایت درج کرائی اندھیری کوٹ میں وکیل قاسف خان نے کنگنا رنوت کے خلاف راج دروہ کا معاملہ درج کروایا اور اپنے ٹوٹ سے دو دھارمک سموہوں کو بیچ بیوہا پیدا کرنے پر بھی اس پر عاروپ لگایا شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ بالیوری ایکٹرز کنگنا رنوت بھارت کے ویبن سمودائے قانون اور ادھکرت سرکاری نکائیوں کا کوئی سممان نہیں کرتی ہے تو کنگنا رنوت پر بیٹے دس دنوں میں تین ایف آئی آر درج کی گئی وکیل جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں انہوں نے ابھی نیتری پر دو سمودائیوں کے بیچ من موٹاو پیدا کرنے کا عاروپ لگایا دیکھیں میں بتاؤ گا پہلے کہ یہ میں نے دوسری کمپلینٹ فائل کیا ہو کامنا رنوت کا خلاف پہلی کمپلینٹ جو تھی وہ تبلی کی جماعت کو لیکی تبلی کی جماعت کو لیکی رنگولی چندل جو ان کی بہن کانگنا کی بہن ہے انہوں نے جو کانٹرو ورشل جو ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے کل دیز مللہ سیکیولر مللہ میڈیا جو بھی ہے اس کی وجہ سے ایک already matter 66 number میں چل رہا ہے جس کا ابھی order کے لئے put up کیا ہے 29th of October 6 دن کے اندر دوسرا case جو ہے ابھی جو latest ہے وہ میں نے کل فائل کیا ہو کامنا رنوت کے خلاف اس کے اندر میں کچھ specific چیزیں جو mention کروں گا جو سیڈیشن جو state of مہاراشترا سرکار سیڈنگ گورنمنٹ کے خلاف جو جو غلط گندی گندی باتیں جو کی جاری اس کی وجہ سے جو ہے ایک دیش کا ماہول خراب ہو رہا ہے ہندو مسلم کا جو بھیدباؤں کی جو باتیں کی جا رہی ہے اور جو بھڑکاؤ پاشن دیا جا رہا ہے آپس میں لڑانے کا وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ممبئی سیٹی جو ہماری دیش کی اکنومک کیپٹل اس کو پیو کے بولا جا رہا ہے اس کے علاوہ ممبئی پولیس جو ہے ممبئی پولیس ایک ریپیٹڈ ایک انٹیٹی ہے پورے ورلڈ وائیڈ جس کی عزت اور جس کو سرات یہ پوری دنیا اس کو یہ کتنی طالیبانی بول رہی ہے نو دن تیوہار جیسا ماحول رہتا ہے اور سب ہی بھکتی میں نظر آتے ہیں سلیگوڑی میں بھی ایسا ہی نظارہ چاروں طرف نظر آ رہا ہے درگا پوجا پنڈالوں میں شکروار کمہ کے ساتھوست فروت کی پوجا کی گئی صبح دھاک کے دھن پر دھنوچی آرتی ہوئی اور بھوگ لگایا گیا وہیں ممبئی سنٹرل میں کارڈ شیڈ میں خڑی ایک ایسی لوکل ٹرین کے پاور کوچ میں برسپتیوار دھیر رات آگ لگ گئی حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی غائل نہیں ہوا پشچمی ریلوے کے کتروختہ نے بتایا کہ آگ برسپتیوار دھیر رات ایک بچ کر چالیس منٹ پر لگی جس کی وجہ سے کنٹرول وائرنگ اور بجلی کابینٹ شتگرست ہو گیا حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی غائل نہیں ہوا وہیں ممبئی کے ایک مال میں گروہوار رات آگ لگ گئی اس گھٹنا میں اگنی شمن ویبھاک کے دو کرمچاری جکمی ہو گئے یہ جانکاری دمکل ویبھاک کے ایک ادھیکاری نے دی ادھیکاری نے بتایا کہ آگ ممبئی مسیچی سنٹرل مال میں رات قریب آٹھ بج کا تریپن منٹ پر لگی انہوں نے بتایا کہ اس کی سوچنا ملنے پر دمکل کے دس گاڑیاں آگ بجھانے میں لگ گئی دمکل ویبھاک کے ادھیکاریوں کے انسار آگ لگنے کا واسطرک کارن ابھی پتا نہیں چلا آگ کی شربات میں اس طرح ایک کشٹرینی میں رکھا گیا لیکن رات قریب پونے گیارہ بجے آگ کامپلیکس کے انہیں حصوں میں فائل گئی جس کے بعد اسے اس طرح تین کشٹرینی میں رکھا گیا دنگج بھارتی کرکٹر کپل دیو کو دل کا دورہ پڑھنے کے خبریں سامنے آ رہی ہے جانکاری کے مطابق کپل کے دلی کے ایک اسپتال میں انجیو پلاسٹی ہوئی ہے فلحال ان کی حالت ستھر بتائی جا رہی ہے اور بے خطرے سے باہر ہے جیسے ہی کپل کے بارے میں یہ خبر آئی شوشل میڈیا پر ان کے جلد ٹھیک ہونے کی دعائیں کی جانے لگی بھارت کو اپنی کپتانی میں پہلا ونڈے ورلڈ کپ دلانے والے کپل دیو کی گنتی وشوک کے دگج آل راؤنڈر میں کی جاتی ہے ڈلی میں وائیو پردوشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ڈلی سرکار پردوشن کو روکنے کے لیے کئی اپائے کر رہی ہے لیکن سرکار کے اپائیوں کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ڈلی سرکار نے وائیو میں بڑھتی پردوشن کی ماترہ کو دیکھتے ہوئے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاو کروانا شروع کر دیا لیکن پھر بھی ڈلی واسیوں کو خراب ہوئی ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے جیسے ہم دیکھی رہے ہیں یہاں سے میرے سامنے راشتپتی بھونہ یہاں سے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے پورا پولیوشن کی وجہ سے آوا صاف نہ ہونے کے قارن پیچھے انڈیا گیٹہ وہ بھی دیکھیں دھندلہ دکھ رہا ہے تو اسے ہمیں پتا چلی رہا ہے کہ پولیوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے کے کمپیٹیو ابھی جیسے بیچ میں بارش ہوتی ہے تو بلکل کلیر ہوتا ہے آپ راشتپتی بھون سے انڈیا گیٹ بلکل صاف دیکھ سکتے ہیں اور اب بھی ہم مورننگ میں آتے ہیں کہ ہاں چلو تھوڑا صاف ہوا مل جائے لیکن جیسے ہی نکلتے ہیں تو باہر ہلکا ہلکا دھنٹائپ ہم کو دیکھتا ہے دھنہ پورا سرکار کو کچھ سٹیپ لینا چاہیے جاکہ پودیوشن ہٹ جائے اور یہ جو باہر ہر سال یہ آرہا ہے اس کے لیے بھی کچھ نیا تاری کا رونڈنا پڑے جا جاکہ ہمیں ساستوں کے لیے اچھا ہو اس کے لیے ہمارا بیماری آ جاتا ہے اس کے لیے ہمارے جیبوں لائپ کے لیے خطرہ ہوتا ہے ہمیں ساست کے لیے پبلیم ہوتا ہے بہت دکھت ہے ہمارے ہریانہ میں بڑھ رہی بے روجگاری اور روجگار کے مدھے کو لے کر اب ساماجک سنگٹھن ایک جھٹ ہونے لگے ہیں ساماجک سنگٹھنوں کے دبارہ روجگار کے مدھے کو لے کر اب 27 اکٹوبر کو ڈپٹی سی ایم دوشنت چوٹالا کے ویدھان سباکشیتر اچانہ سے ایک پیدل یاترہ نکالی جائے گی یہ پیدل یاترہ ایک نومبر کو سی ایم منوہر لال کے ویدھان سباکشیتر کرنال میں جا کر سماپت ہوگی اور اس دن ایک بڑی ریلی کر سرکار کو روجگار کے مدھے پر گھیرا جائے گا پتہ ہب آج میں شہید بھگت سنگھ ناجوان سبھا کے دبارہ پریس بارتا کر اسے سمبند میں جانکاری دی گئی این بی نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا یہاں پر رکھنے ہیں ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے لکھنو سے لے کر چنڈگر تک ممبئی سے لے کر رائپور تک کیا ہے راجنیتی کی حلچل کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی لائف ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز سبح آٹھ بچے صرف A&B نیوز پر کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنسطہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچند انتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا خون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے تگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئرویدک ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے zero double one four five four five four five four five پر فون کر کے دوا مگوا سکتے ہیں لکھنو سے لے کر چنڈگر تک ممبئی سے لے کر رائپور تک کیا ہے راجنیتی کی حلچل کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی لائی ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز صبح آٹھ بجے صرف A&B نیوز پر بریک کے بعد A&B نیوز میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اتر پردیش کے بعدہ جنپت کے بھبیرو ویدھان سوا شتر کے گرام پنچیت گھنسول کے جنوارہ غاؤں میں ایس ویدھاؤں کا عالم ہے یہاں کے گرام پردھان مہندر سنگھ یادو نے پورے پنچ ورشے یوچنا میں گاؤں میں نہ تو خڑنجا بچھوایا اور نہ ہی نالیاں بنی اس کی مکہ وجہ ہے جب ہمارے ریپورٹر نے گراؤں جیرو پر جا کر دیکھی تو پتا چلا کہ جاتیے سمی کرن کے بندھن میں اس گاؤں کا وکاز آج بھی ادھورا ہے یہی وجہ ہے کہ یادو بہولی اکشتر میں تو وکاز کیا گیا کیونکہ گرام پردھان خود یادو جاتی سے آتے ہیں جبکہ سامانیہ جاتی کے براہمن اکشتریے بہولی اکشتروں میں نہ تو ان کے راستوں پر خڑنجے کا نرمان ہوا اور نہ ہی پکی نالیاں بنی اور جب اس کی شقایت اچھ ادھیکاریوں سے کی جاتی ہے تو صرف جانچ کا حوالہ دے کر اس ماملے کو ٹالمٹول کرتے دکھائی دیتے ہیں اتھر پردیش کی یوگی سرکار کے بکاس کے مددے کو لے کر کے آج ہم پہنچ چکے ہیں بہبیرو بیدھان سبا چھتر کے جنوارا گاؤں میں حالکہ گرام پنچائت گھانسول پڑتی ہے اسی کا یہ گاؤں ہے جنوارا جہاں بکاس کاریوں کی ہم جمینی حقیقت تلاسنے آئے ہیں کیمرہ پرسند کے مادیم سے دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں اب تک اس گاؤں میں سڑک کا نیرمان نہیں ہو پایا نہ ہی کھرنجا بن پایا یہاں دو پنچوورسی یوگنائے نکل گئی لیکن گرام پردھان نے ایک بار بھی اس گاؤں کے لیے نہ تو کھرنجا کی بیوست تھا کی اور نہ ہی کوئی پریابتہ اسی بیوست تھا کی کئی گرامیڈ لوگ ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا آخر کیا وجہ ہے جو پردھان جی نے اس گاؤں کا نیرمان نہیں کرایا کیا نام ہے آپ کا میرا نام آسوک کمار ہو جا آسوک جی یہ بتائیے یہ نیرمان کیوں نہیں ہوا راستے کا اب اس کے لیے ہم کئی آلہ آدھیکاریوں کے پاس گئے بیدھائک جی کے پاس گئے پردھان جی سے بھی نویدن کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے بیدھائک جنڈ پال کسوہ جی موقع میں آئے انہوں نے دیکھا تو روڑ دیکھ کے ایسے بھاگے بیدھائک جی بنو آئیں گے تو 2019 5 سال پورے ہو گئے کہ آج تک یہ روڑ نہیں بنا اور یہیں سے ہل کے کم سے کم ہزار لوگ پڑھے یہاں سے اب ڈاؤن کرتے گرام پردھان یادو سماس سے تو وہ یادو کی طرف زیادہ دھیان دے رہے جبکہ یہاں سامانے جاتی سے لوگ ہیں پنڈیت کے لوگ ہیں ادھر بلکل بھی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ پنچورسی یوزنہ ختم ہونے جا رہی ہے اور دوسری پنچورسی یوزنہ کے لیے سرکار چناؤ کرائے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گرامیڑ دیسیوں سال سے پریشان ہے اس کے باوزود بھی ان کو پریابت نہ تو نکلنے کا جگہ مل پا رہی ہے اور نہ پریابت کسی طرح کا کوئی سادہ نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار ایسے گرام پنچات کے پردھانوں پر کس طرح کی کاروائی کرتے ہیں ٹیمرا پرسن سندیپ کے ساتھ ارون سنگھ آتم اے این وی نیوز بانہ بارہ بنگی میں سوچ بھارت مشن کے تحت بنوائے گا شوچالے میں سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا گھوٹالہ سامنے آیا رامنگر ودھائک شرد عوستی نے معاملے کا شقائط پتر لکھ کر دیم سے بات کی منا شوچالے بنوائے ہی ایک سو پہتالیسہ شوچالےوں کے دھنراشی نکال لی گئی گرامنگر نے جلے کے اچھ ادھیکاریوں سے لے کر مکھے منتری تک معاملے کی شقائط کی ہے لیکن کوئی کارروائی ابھی تک اس معاملے میں نہیں ہوئی تقریباً ایک سو پہتالیس سوچالے کا نرماند بینہ نرماند بینہ نرماند بھکتان کرا لیا گیا جس کی شقائط جلہ ادھیکاری میں ہو دے اور خند وکاس زدگاری میں ہو دے سیڈیو صاحب کو میں شکائط کرتا کے روم میں میں نے شکائط کی ہے اور جو ہے اس کے باہر میڈیو پنچائے سم نے کہا کہ جانچ ہوگی جانچ کے نام پر آت تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی سمسی ہے یہ کہ ہمارے سنائے لیٹرین جو ہے ہمارے گام کی برنا ہی تھی پہلے لیکن اب نہیں بنی ہم لوگ دیکھا ابھی لیسٹ میں نام لگا کہ میرے بھائی وکیل احمد لال محمد اور شکیل احمد لال محمد ان کا پیسہ نکل گیا اور یہاں لیٹرین کوئی بنی نہیں وہ میرے بھائی وہاں لگنوں میں مددوری کرتے ایک بھائی شکیل مددوری کرتا ایک بھائی وہ تھوڑا نوکری کرتا پرابیر میں دیش کی پردھان منتری نارین رمودی کا سپنا تھا سوچ بھارت مشن کے تحت جو ہے گرامین مہلائی جو سوچ کرنے کے لئے باہر جاتی تھی وہ باہر نہ جا کر کے بلکہ گھروں میں ہی جو ہے سوچالے کا استعمال ہو اور اس کے تحت جو ہے یوزنائے بھی نکلی کہ بارہ ہزار روپے جو ہے پرتلا بھارتیوں کو دیا بھی جا رہا تھا لیکن یہاں بارہ بنکی کے شرولی گوزپور تحصیل کے مہلہ رائے گنج ہے جہاں پہ جو ہے 145 جو لابارتی تھی جن کو سوچالے ملنا چاہیے لیکن ان کو سوچالے نہیں ملا بلکہ وہ کاغجوں میں ہی نجر آ رہا ہے اور لگ بک 17,444 روپے کا گھوٹالہ کھل کر کے سامنے آیا ہے اور اس گھوٹالے کی سکایت بھی گرامینوں نے جو ہے کئی بار جو ہے پردھان منتری مکھ منتری اور دیم سے بھی کی ہے لیکن آج تک کی جو ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور اس کے تحت جو ہے لوگوں نے چھترے بیدھائک سردوستی سے بھی ماملے کے سکایت کی لیکن اس سکایت کو لے کر کے انہوں نے گمبیرتا دکھاتے ہوئے جو ہے ایک سکایتی پتر جو ہے جلہ دکاری کو لکھا ہے کہ اس ماملے کی جو جانچ کرا کر کے جو گھوٹالہ کرنے والے ادھکاری ہیں ان کے خلاب بھی میں این بی نیوز کے خبر کا اثر دیکھنے کو ملا ماما جو ماملہ ہے وہ سنڈیلا اوڈیوگک شتر آئی پیل پیسٹری سائٹ فریکٹری کا ہے جہاں پر گیس رساو کے کارڑ ایک پربھاوت مزدور کی موت ہو گئی جس میں پولس ادھکاریوں کی موجودگی میں اب سمجھوتا ہوا ہے فیکٹری پربھندن اور پیڑت پرچنوں کے بیچ سہمتی بن گئی جس میں پیڑت پریبار کو آرثک سہیتہ دینے کے بات کہی گئی ہے سنڈیلا اوڈیوگک شتر میں اپی پیل فیکٹری میں کارڑت ایک مزدور اس کو کیمیکل اس کے آنکھوں میں چلا گیا تھا جس کے وضع سے وہ گھائل ہو گیا تھا علاج ہوا اور علاج کے بعد اس کی برتو ہو گئی کل رات کو اس اندر میں پریبار نے کچھ مہنگے رکھی ہیں کمپنی پروندھک سے اس ماؤں کے دوران کمپنی پروندھک ایک محفظی کی تیراسی ان کو دینے کے لئے شکار کیا ہے آگے کی ویدی کروائی کے روح میں پنچہ اتنا مہا کرائے جا رہا ہے پٹھان کوٹ میں ہماشل بورڈر پر ہل ٹاپ مندر کے نزدیک ایک بڑا حادثہ ہوا لیکن حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دراصل ایک چلتھی ٹرک میں شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے ٹرک میں پڑے رسوئی گیس کے سلینڈر میں بلاسٹ ہو گیا سڑک پر جا رہے رہاگیروں نے اس کی جانکاری فائر پرگیٹ کو دی جس کے بعد فائر پرگیٹ نے موقع پر پہنچ کر اس آگ پر خابو پایا مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے اتر پردیش کے پرتیک تھانے اور کوتوالی میں مہلہ ہیلپ ڈیس کھولے گئے جس میں مہلاؤں کے ساتھ ہونے والے اتیار چار اور درگ بہار کی شقائط مہلہ ہیلپ لائن نمبر کے مادیم سے مہلہ ہیلپ ڈیس پر کی جا سکتی ہے جو اس سمیں کارکٹرم چلائے جا رہا ہے وہ ناری شکتی سممان کی شرنگ خلا میں چلائے جا رہا ہے ہمارے بھارت برس کی سنسکتی کی یہ بششتہ اور پرمپرہ رہی ہے کہ ناری شکتی کو ہم لوگ پرمکتہ دیکھ کر چلتے اور ورطمان سرکار ورطمان شاشن کی جتنی کلیان کاری ہو جنائے ہیں تب ہی وہ سفلی بھوت ہو سکتی ہیں جب ناری شکتی کو برابری کا درجہ یا قداشت اور اوپر کا درجہ دیا جائے اس سممان کے کرم میں ہم لوگوں نے جو میدھاوی بچیاں ہمارے چھے ترکیے تینوں بچیاں کماری کماری سانو اور یہ جو ہیں جو تسلار کے روپ میں نائے پسلار کے روپ میں نے ان کو سممان کیا ہے ہمیں اس پت پہ بہت اچھا لگا بیٹھنا ہم بھی چاہتے ہیں ہم آگے جا کے ایسی اس پت پہ بیٹھیں میں نے ہائی سکول پاس کرا ہے اور میں بچا تی ہوں کہ میں بھی اس پت پر بیٹھوں آگے چل کر میں بھی سکت کر ہوں چاہ آپ دو انتے کیلئے ہیں بیٹھے ہیں تو کتنی مہیند تجھے ہے یہاں کرنی پڑی کیونکہ اچھے رہے ہیں کاف لائے سکول میں چار سو بھی چار سو نمبر لے کر نوراترے کے ساتھوے دن ویگن پروت پر ویراجمان آدھی شکتی ماتا ویندی واسینی کی پوجہ آرچنا کال راتری کے روپ میں کی جاتی ہے دیوی کا یہ روپ ردھی سدھی پردان کرنے والا ہے درگا پوجہ کا ساتھوہ دن تانترک کریہ کی سادھنا کرنے بھکتوں کے لیے اتید مہتف پورن ہوتا ہے سبت میں پوجہ کے دن تانتر سادھنا کرنے بالے سادھک مدھی راتری میں دیوی کی تانترک ویدھی سے پوجہ کرتے ہیں ہے وہیں دوسری دیوی جو ہے یہاں کی مہا کالی کھو میں برازتی ہے اس بار دیوالی کے تھیوہار پر کورونا ہاوی ہوتا دکھائی دی رہا ہے دیوالی کے تھیوہار کو لے کر کارگروں نے مٹی کے دیئے بنانے شروع کر دیئے لیکن کورونا کی مار ان کے خام کاج پر پڑ رہی ہے کمہ ہر گوپال اور ان کے پریوار نے بتایا کہ دیوالی کے تھیوہار کو لے کر ان کا پریوار یہ تو بنا رہا ہے لیکن اس بار کورونا کے کارن ان کا کام کاج چوپٹ ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس بار پہلے کے مقابلے میں ان کے پاس آرڈر کافی کم آ رہے ہیں جس کارن ان کو آرث مندی کی مار کو جھیل نہ پڑ رہا ہے کیا بجا کیا بجا لوگ ڈون کی بجے سے لوگ ڈون تو ہٹ گیا دیرے دیرے باقی کام کھل رہے میری با سنو اب لوگ ڈون پہلے اب کسی کو چار لاکھ دیے دینے کسی کو پانچ لاکھ دیے دینے وہ پوری نہیں ہوں گی آرام سے دیوے بندتے دیرے 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 بنتے اس کو پکانا ہی پڑتا ہے پھر گر گر دیکھ بھی آنتا ہے جب کئی جا کر پیسی آئیں گے جب کئی جا چھلا جگتا ہے پیچھلی سال سے بہت فرق زیادہ پڑھا کروڑ نہ کر جس طرح گرمیوں میں سیجن چلتا ہمارا کے معوضے کی مانگ کو لے کر پردوشن کیا لگو سچی والے میں کسانوں نے نارے باجی کی گردابری کے مانگ کو لے مکہ منتری کے نام جلا پرچاشن کو یا پن سوپا گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے برباد ہوئی پسلوں کی گردابری کروانے کے آدیش دیے گئے تھے لیکن دھراتل پر کام نہیں ہو رہا کسانوں کو خراب ہوئی پسلوں کا معوضہ جلد دیا جائے اور ساتھ ہی کسانوں نے کہا کہ کپاس باجرہ گوار مونگ پلی اور مونگ پی پسلوں کی ایمس پی پر خرید کی جائے اس کے علاوہ کسان قانونوں کو رد کرنے کی مانگ کی گئی اگ 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 اتر پردیش کے راج کے مادھمک سکولوں میں الٹی گریٹ کے نئے چاہ نے 3317 شکشکوں کو شکرویر کو مکھہ منتری یوگی آدھے ترناث نے نیوکتی پتر دیا دوپیر بارہ بجے آیوجت کارکرم میں یوگی نے 5 شکشکوں کو پرتکاتمک روپ سے نیوکتی پتر دیا اور باقی سبھی شکشکوں کو آن لائن نیوکتی پتر جاری کیا گیا جلو میں جن پرتنی دیو کہ مادھیم سے کچھ شکشکوں کو نیوکتی پتر دیے گئے مادھیمک شکشہ ویبھا کی اپر موکھے سچیو ارادنا شکلا نے بتایا کہ پہلی بار پردیش میں مادھیمک شکشکوں کو آن لائن سکول آوانٹن کی پوری پرکریہ آن لائن اور پاردرشی طریقے سے کی گئی معلوم ہو کہ لوگ سے وہ آیوکتوارا چینیت ساہک ادھیاپک کے پد پر چینیت ابھیرتیوں سے 28 ستمبر سے 8 اکٹوبر تک آن لائن بکلپ ویب سائٹ کے مادھیم سے مانگے گئے تھے انہیں بھی ابھیرتی ہیں ان سب کو میں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنائی دیتا ہوں دیکھیں بہت بڑا گروتر داہت تو آپ کیوں پر آرہا ہے دیکھیں سکھ سکھ ہم ہمیسا اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک سکھ سکھ وہاں ساسن کا کرمچاری نہیں ہو سکتا وہاں ساسن کا ایک سماج کا نوکر نہیں ہو سکتا وہ سماج کا مارک درسک ہے لیکن مارک درسک بولنے سے نہیں کام چلے گا اس کے انروپ ہمیں سویم اپنے آچن سے اپنے کرتتو سے اس پرکار کا بکتتو ہمیں سویم بنانا پڑے وہیں ایودھیا کے روناہی تھانہ میں مہیلہ ہیلپ ڈیس کا ادھخاتن کیا گیا آپ کو بتا دیں یوپی کے سی ایم یوگی آدھت نات نے مہیلاؤں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے مہیلہ ہیلپ ڈیس کا شبھارم کرنے کا نردیش دیا وہیں روناہی تھانے میں ایس پی کرامیر شیلندر سنگھ سیو صدر تھانہ پربھاری اور جی آئی سی سکول کی پردھانا چارے مردولا چودری نے پیتا کاٹ کر ادھخاتن کیا اس دوران مشن شکتی ناری سرکشہ ناری سممان اویان کے تحت مہیلاؤں اور سکولی بچوں کو جاگرک کیا گیا تھانے میں کس سے اس کا اوڈھاٹن کیا گیا ہے آج پردیش پر جیسے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پردیش تھانے کی طرح روناہی تھانے میں مہیلہ ہیلپ ڈیس کا اوڈھاٹن کیا گیا ہے حالانکہ پہلے سے ہی کار رہت تھا لیکن اس کا یہ ادھدیش ہے کہ اب اس میں جو بھی سمسیان سنیں گی وہ ہماری مہیلہ دکاری ہوں گی ان کو جو کمپڈنٹ آئیں گے مہیلائیں آئیں گی ان کو ٹوکن نمبر دیا جائے گا اس کا آگے کا یہ ہے کہ وہ یہ بھی جان سکتی ہیں کہ اس پر جو پراتھا پتر ہے اس پر کیا کاروائی ہوگی اور ہیلپ ڈیس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئیں گے مہیلائیں آئیں گی ان کو ہماری جو مہیلہ دکاری ہیں ان کو جاوروک بھی کریں گی کہ وہ اپنی سمسیان اور اسی کے ساتھ ہی اس وقت کے بلٹن میں بس اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے لگاتار آپ دیکھتے رہیے اے این بی نیوز ہم بنیں گے آپ کی آواز سوالوں کی دھار خبروں کی بوچھار صرف میرے ساتھ این بی نیوز پر